اب تک آپ نے دیکھا کیا زندگی سے ہمیں جینے کی محولت مل جائے گی ایسا نہ کہیے سلطان ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اپنی عمر بھی آپ کے نام کر دیتے ہیں پر ہماری بیبسی تو دیکھیں یہ روگ ایسا پکڑا ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کتنے مہینے کتنے دن آپ کے پاس ہے جب مرنا ہی ہے بیت جی تو کیوں نہ بچی کچھی زندگی ہم زندہ دلی سے جینے بس ایک بار رضیحہ سلطان کے تخت پہ بیٹھ جائے مرزا سے اس کا نکاح ہو جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے زندگی کے یہ جو چند لمحے ہمارے پاس ہیں ان میں ہم صدیان جی لیں گے اور یاد رہے جب تک ہم زندہ ہیں ہماری بیماری کی خبر راز ہی رہے تو بہتر ہوگا جی حضر موسیقی 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 ابو رضیہ آپ یہاں وہاں کیوں کھڑی ہیں ابو کے پاس آئیے موسیقی ابو ہم بہت برے ہیں اب ہم سے ملنے باہر تک بھی نہیں آئے اوہ ویچ جی دراصل ویچ جی آگے تھے اپنا دکھڑا سنانے کے لیے تو ہم بھی ان کی تکلیفیں سننے کے لیے بیٹھ گئے اس لیے اب آنا سکے یہ یہ آپ کی آنکھیں نمکیوں ہیں کیا ہوا کیا کسی نے کچھ کہا آپ سے ہم آپ کو چھڑ کے اتنی دور جا رہے ہیں نا پس اس لیے رونہ آ گیا ہاں آپ یہاں اکیلے ہمارے بغیر ارے آپ کے ابو کو کچھ نہیں ہونے والا ہم تو یہاں اس محل میں پورے آرام سے ہمیں کس بات کی پریشانی پریشانی تو آپ کو ہونے والی ہے کیونکہ آپ ایک انجان علاقے میں جا رہے ہیں اور آپ کو ایک خطرناک باغی کو پکڑ کر لانا ہے آپ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے ہتھیار ہتھیار ہے نا ابو آپ کی دعائیں آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے میری بچی ابو ہتھیار سے ہمیں یاد آیا یہ دیکھیں یہ لیجے اسے آپ رکھ لیجے یہ کان سے آیا برزا بھی نا حد کرتے ہیں یہ انہوں نے ہمیں دیا تھا چھپا کے رکھنے کے لئے کہہ رہے تھے کسی کو پتا نہیں چلے گا ہماری حفاظت کرے گا پر ابو آپ کی بیٹی اتنی کمزور نہیں ہے کہ اسے جھوٹ کا سہارا دینا پڑے کتنی نیک دل ہے آپ دل کہتا ہے کہ ہم سیدھے سیدھے آپ کو دنلی سلطنت کا سلطان بنانے کا اعلان کرتے ہیں آپ ایسا بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنے انصاف پسند ہیں ہمارے یا کسی بھی اور کے لئے آپ اپنے اصولوں سے سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے ابو یہ ہماری خوش قسمتی ہے بچی کہ آپ ہماری بیٹی ہیں موسیقی کشکس بکتا ہے ابو ہمیں آپ کے جیسے ابو ملے اس پوری دنیا میں پوری کائنات میں آپ سے اچھے ابو اور کوئی نہیں ہے موسیقی 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 اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اپنا خیال رکھنا اور اگر تمہیں لگے نا کہ کوئی بھی خطرہ ہے تو سب سے پہلے اپنی جان بچانے کی سوچی گا اکبال بیٹا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بس ہماری ایک بات کا دھان رکھیں کسی کے اکسانی پر مت آئیے آپ کا گصہ آپ کی کمزوری نہیں آپ کی طاقت ہونا چاہیے اور ہاں کھانا ضرور وقت میں کھائیے گا ہم آپ کو کیا سمجھائیں آپ تو خود ہی سمجھدار ہیں ان کبوتروں کا آپ سے کیا مقابلہ لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ دشمنی کی بھی ایک ادا ہوتی ہے اگر شدت سے نبھائی جائے تو محبت سی جان پڑتی ہے jars OUT OUT اب کونسا بول کھلانے آگئی ترکن؟ کانٹوں کو دیکھ گلوں کو کھلانا ہی پڑے گا نا مانڈکا؟ ایس ترکن کی بات کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ خطرے کو دیکھ گرگٹ رنگ بدلتا ہی ہے وہ دیکھئے خطرہ اب تو آپ سب بھی مانتے ہیں جب ہم سب کا دشمن ایک ہی ہے تو کیوں نہ پھر دوستی کر لے؟ آپ سب کا تو پتہ نہیں پر ہم تینوں بھائیوں نے رضیہ سے نپٹنے کے لیے دوستی کا رشتہ جوڑ لیا ہے یہ رضیہ بلوچستان جائے گی ضرور تو وہاں سے واپس نہیں آئے گا کئی بار چھوٹے بھی بڑوں کو مثال دے جاتے ہیں اب جب ہمارے بچوں نے دوستی کر ہی لیے ہے تو آپ ملکاؤں کو یہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ دشمنوں کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے موسیقی 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 آترمہ کہ کیا ہو گیا اچانک سے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑی خرش نظر آ رہی تھی کیونکہ کیونکہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے تھا ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ابو ہم سے دور بہت دور جانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مطلب آپ کو سلطان کی بیماری کے بارے میں پتا چل گیا ہے آپ جانتے تھے نا مرزا ابو کی بیماری کے بارے میں آپ جانتے تھے نا آہ مہترمہ تو پھر آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کیوں چھپائی ہم سے یہ بات چونکہ مہترمہ آپ کے ابو نے ہم سے اس بات کا وعدہ لیا تھا چونکہ بیماری کا ذکر ہم کسی کے سامنے نہ کریں آپ کے سامنے میں نہیں انہیں ڈڑ تھا کہ اس بات کا دشمن غلط فائدہ نہ اٹھا لے تو ہم نے سوچا اس بات کا آپ کو کبھی نہ کبھی تو پتا چلی جائے گا یہ خدا بھی ہمارا کیسا امتحان لے رہا ہے اب جب ہمیں ابو کے پاس ہونا چاہیے ان کی دیکھ پال کرنی چاہیے تو ہمیں ان سے دور جانا پڑ رہا ہے مہترمہ اپنے ابو کی فکر آپ بلکل مت کیجئے گا ہم ہے نا آپ کی گیر حاضری میں ہم ان کا خیال رکھیں گے آپ بس نکابلے پہ دھیان دیجئے گا آپ اور ابو دل کو لیک جیسے ان کی بھی یہی دلی خواہش ہے کہ ہم یہ مقابلہ جیتے اور دلی سلطنت کے سلطان بنے تب تو یہ مقابلہ آپ کو ہر حالت میں جیتنا ہوگا مہترمہ اپنے ابو کے لیے ہمارے لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں مرزا پر ہم بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہماری ہی مجھکلیں آسان کرتے رہے ہیں کبھی اپنے بارے میں بھی تو سوچیے مطلب مطلب جس دن آپ کے سر پہ چوٹ لگی تھی ہم نے آپ کا درد دیکھا تھا ایسی کیا بات ہے مرزا جب کو اتنا پریشان کر رہی ہے ایسی کون سی یاد ہے جس نے آپ کے ذہن کو جکڑ رکھا ہے ہم بھی نہیں جانتے مطلب بس اتنا جانتے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گی تو ہم اس بات کی تہہ تک پہنچ چکے ہوں گے خدا آپ کو سلامت رکھے اب ہمیں چلنا ہوگا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے مہتھرما انشاءاللہ آپ ضرور جیت کرائیں گی بس ایک آخری مشورہ دیتے ہیں آپ کو ان تینوں کمبکتوں سے سافدان رہیے گا ان کی باتوں میں مت آئیے گا ان کی فطرت میں ہی دھوکا موسیقی 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 مرزا یہ سب کیا ہے یہ کیسے تصویر ہے یہ تصویریں ہمارے زہن میں گھری بیٹھی ہوئی ہیں فاتما بچپن سے پریشان کر رہی ہے یہ لہراتی تلوار یہ بھاگتا ہوا ایک بچہ اور بچے کے پیچھے تلوار لے کر بھاگتا ہوا ایک آدمی موسیقی کیا تعلق ہو سکتا ہے ان سب کا ہمارے ساتھ زہن میں کچھ رہا بھی نہیں دیکھ بھائے موسیقی 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 یا خود حبر یہ ملی ہے کہ دلی سلطنت کی ہونے والے سلطان کے چار دعویدار تمہیں اپنی گرفت میں لینے آ رہے ہیں آنے دوں جی اپنی موت کو غلے لگانے آ رہے ہیں چاہتے ہیں موسیقی موسیقی